Good morning and let's celebrate 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 ہمیشہ برقرار رہے وہ ان کا پیشن جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے ہو سکتا ہے آپ مجھے کہے کہ سب کے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے سب کے سب لوگ کے اندر پیشن مسنگ نہیں ہوتا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سیلری مینے کے بعد بھی کام کرتے ہیں میں کہتا ہوں نائنٹی پائی پسند لوگ جو ہے سیلری کے بعد کام نہیں کرتے ہیں یہ پیشن ان کے اندر مسنگ ہوتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا یہ کیا کر سکتے ہیں چلے کچھ ہم لوگ بات کرتے ہیں میں آپ کو سلویشن دے سکتا ہوں ایک ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں آپ کو سیلری کے ساتھ میں کچھ پاکس کچھ آپ کو انسینٹیو دے یہ وہ طریقہ ہے جس کے کان سے ان کی جو ایک سیلری ہے تھوڑا سی بڑھ جاتی ہے یا ایک اور ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں آپ ان کو امپلائی کرتے ہیں بیدان سیلری کے یعنی کی پروجیکٹ بیس پر اگر آپ پروجیکٹ بیس پر رکھتے ہو تو آپ کے امپلائی کا جو ایکسائیڈمنٹ ہے انتوزیازم ہے وہ ہمیشہ اس بات پر رہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ کورما سکتا ہوں اس کو آپ کمیشن بیس بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیلری کو اٹھاتے ہیں صرف اور صرف کمیشن پر رکھتے ہیں کمیشن پر رکھو گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ کبھی بھی شام کو چھ بجے نہیں دیکھے گا اس کا پتہ ہے میں جتنا کام کروں گا مجھے پیسہ اتنا ملے گا وہ کبھی شام کو چھ بجے نہیں دیکھے گا اس کے لئے آپ کا آفیس ایک جیل نہیں ہوگا وہ شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے نو بجے جب تک وہ رہنا چاہے گا وہ رہے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے میں رہوں گا تو پیسہ مجھے ملے گا اگر میں نہیں رہوں گا تو مجھے پیسہ نہیں ملے گا تو آپ سمجھ لیجے کہ پیچیک جو ہے وہ کبھی بھی پیشنٹ نہیں بناتا سیلری جو ہے انسان کو ڈل بناتی ہے آپ کو کچھ ایسے کرنا ہے کی فرکس سیلری کی جگہ پر آپ اس کو کمیشن دے کر کے آپ اس کو انسینٹیب دے کر کے یا پروجیکٹ بھی اس پر دے کر کے کچھ ایسے کرو جسے کی اس سے ایکسائیٹمنٹ ہمیشہ بنی رہے اور اس کو پتہ ہو کہ میں کام کروں گا تو مجھے ملے گا اگر کام نہیں کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا اچھا آپ کے ساتھ میں ایک اور سلیوشن نے کیا ہوں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وائٹ بورڈ سلیوشن what is this وائٹ بورڈ سلیوشن دیکھیں اگر آپ کے ایمپلائیز جہاں کسی ایک روم میں بیٹھتے ہیں وہ وہ موبائل نہیں ہے ایک ہی جگہ میں بیٹھتے ہیں ماں لیجے دس ہے بیس ہے تیس ہے چالیس ہے پچاس ہے تو کیوں نہیں آپ لوگ اپنے اس ہال کے اندر اس روم کے اندر آپ وائٹ بورڈ لگاتے ہیں نیچے سے قریب چار فٹ اوپر اور دو فیٹ ہائٹ کے دو فٹ ویٹ کے اور پور ایک پورے ہال کے اندر آپ کو وہ وائٹ بورڈ لگاتے رہے چاہیے پورے ہال میں وائٹ بورڈ یہ کس لی ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ پجیک ہی کافی نہیں ہوتا ان کے بات سل نہیں ہوتی امپلائی وارک فٹ اگی موسرے کے سکتے ہو کیا ان کے بیچ میں کمپوٹشن کر سکتے ہو کمپوٹیشن اگر آپ کر سکتے ہو امپلائی جہاں اس کو کام کرنے مزا آتا ہے وہ اپنا نام دیکھنا چاہتا ہے میں نے آپ کو پیشے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا وہ اپنے نام کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے یہ دیکھنے کے لیے کیا میں دوسرے امپلائیز سے بہتر کر پا رہا ہوں وہ بار بار بورڈ دیکھتا ہے بورڈ کے اوپر اپنے نام کو اور اس کے اندر تھوڑا سا اور پیشن نکل کے آتا ہے یہ وائیڈ بورڈ پہ ہیں اس پر آپ کامپیشن کو کریٹ کر سکتے ہو دو یا چار یا پانچ یا دس جتنے بھی امپلائیز سے اسی وقت کام کرنے والے ان کے بیچ میں کر سکتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دس امپلائیز الگ الگ فیل میں الگ الگ کام کر رہے ہو تب بھی کچھ ایسا کچھ کر کے رکھے جس سے کہ ان کے بیچ میں ایک کامپیشن کریٹ ہو ان کے نام جان وائیڈ بورڈ پہ لگائیے اور بتائیے کہ اس نے یہ کام اتنے دیر میں کیا اس نے یہ کام میں یہ اتنے دیر میں کیا اس نے یہ اچیف کیا اس نے یہ اچیف نہیں کیا اس ڈھنگ سے اگر آپ آرڈرلی مارکر سے ان وائٹ بورڈ کے پر لکھتے جاؤ گے لکھتے جاؤ گے یہ جو ہے یہ ایک طرح کا سپاک ہوتا ہے ایک طرح کی گیم ہوتی ہے you are doing what you are just throwing down the challenge یہ throwing down a challenge جو ہے یہ سپاک لے کے آتا ہے اس سے مزہ آتا ہے انسان compete کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھئے بالکل ملے گا آ جائے آپ اگر سوچا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے آفس کے اندر آکھے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے آفس میں جہاں جہاں پر جس اس ہال کے اندر employees ہیں ان سب کے بیچ میں ایک competition create ہو رہا ہے وہاں پر wide boards رکے ہیں ہاں کیا لکھنا آپ کا customer جو ہے وہ وہاں پر access نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا customer ہے اگر وہ جا کے wide boards کو دیکھے گا سب کے نام دیکھے گا وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھا آپ بھی نہ کریں یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ کے employees سب بیٹھے ہوئے ہیں اور customer کا access وہاں پر نہیں ہے wide boards کو لگائیے اور بیچ میں competition کو create کرنے سے آپ کے employees کا جو ہے enthusiasm ان کے excitement جو ہے کام کے لئے برکرا رہتی ہے passion برتا ہے یہ game آپ کو سیکھنی پڑے گی جتنے بھی ladies ہوتے ہیں جتنے بھی اچھے managers ہوتے ہیں وہ جانتے کہ کیسے competition کو create کر رہتا ہے کیسے آپ کو recognition دینی ہے ہاں یہ بھی ایک solution ہو سکتا ہے کہ ان wide board کو دیکھ کر کے آپ کو appraisals بھی اسی ڈھنگ سے دینے ہیں کہ wide board میں دیکھئے کہ کس کس کا نام اوپر ہے اس کو appraisal میں آپ کو زیادہ آپ کو اس کو incentive دینے ہیں اس کو اسی ڈھنگ سے بڑھنی چاہیے آپ کو recognition دینے ہیں آپ نے appraisal میں اس کی سیڈی بھی آپ بڑھا سکتے ہیں آپ ان کو تمگے دے سکتے ہیں ان کو medal دے سکتے ہیں انسان اپنا نام دیکھنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جب اس کو medal ملتا ہے اس کو تمگے ملتے ہیں اس کو recognition ملتی ہے تو انسان سائی رات کو سو نہیں پاتا اس ڈھنگ سے یہ سب کچھ کرنے سے آپ ضرور ان کے اندر وہ passion کو برکلا رکھ پاؤ گے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو کہہ کے چکا ہوں کہ آپ نے ان کو appreciate کرنا ہے آپ نے ان کو recognition دینے ہیں ان کو medal دینے ہیں ان کو awards دینے ہیں ان کو trophies دینے ہیں جیسے بھی ہو ہر انسان اپنا نام دیکھنا چاہتا ہے wide board کے اوپر ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایک لوگ کہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں جب بھی ایسا کرتا ہوں تو یہ لوگ پر سرکے پچھرتے ہیں salaries کی demand کرتے ہیں چھٹے کی demand کرتے ہیں صاحب میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اوپر آئی بٹن کو آپ click کر کے کیسے اپنے employees سے کام کو کروائیں detail میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس ڈھنگ سے criticize کرنے سے condemn کرنے سے complain کرنے سے ان employees کا moral جو ہے وہ down ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے employees enthusiastically آپ کے firm کے لئے آپ کے organization کے لئے کام کریں آپ نے ان کو appreciate ہی کرنا ہے دیکھیں western countries کے اندر western countries میں اس کے بعد بہت زیادہ شود ہو چکے ہیں پچھلے کئی دشکوں سے وہاں پر شود ہو رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اپنے workplace کو ایک اچھا بنانے کے لئے criticize condemn complain کریں ہم کو روکنی پڑے گی یہ وہ طرق ہے دیکھیں آپ چاہتے ہیں ان کو criticize کرنا تو چلو ہی کام کر لیتے ہیں آپ appreciate کیجئے public میں اور reprimand کیجئے criticize کیجئے private میں اگر آپ کو تعریف کرنے سب کے سامنے کرو تاکہ ان کا moral down نہ ہو ان کا moral اور بڑے ہر انسان چاہتا ہے نام کو دیکھنا آپ نے آگے تو appreciate کیجئے سب کے سامنے اور criticize کیجئے condemn کیجئے ان کو reprimand کیجئے اکیلے میں جا کر میں تو یہ کہوں گا کرو مت طریقے ہیں اچھے اس آئی بٹن کو press کر کے آپ میری وہ والی ویڈو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو detail میں لکھا ہوا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ آپ criticize نہ کر کے اپنے employees سے زیادہ اچھا result نکال سکتے ہو کیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے جو employees ہیں آپ کے قسم کے ساتھ میں کیسا behave کریں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے employees آپ کے قسم کے ساتھ میں بہت اچھا behave کریں تاکہ آپ کے بعد دھندہ آئے آپ کے بعد پیسہ آئے آپ کے بعد business آئے اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھا behave کریں تو بلکل ویسا ہی behave آپ نے اپنے employees کے ساتھ میں خود کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے ان کا پیسہ دیا ہے میں ان کو خرید لیا آپ نے خریدا ان کا سمیں ہے ان کا دین امان نہیں خریدا آپ کو اگر compassionate آپ رہو گے آپ ان کے لیے ایک اچھا ویوار رکھو گے تب ہی پیشن سیلری کے بعد ان کے اندر آئے گا آپ کے دھندے کو کرنے کے لیے تو آپ نے کسی بھی ہاتھ میں ایک اچھا ویوار اپنا رکھنا ہے جیسا آپ چاہتے کہ آپ کے employee آپ کے قسم کے ساتھ میں رکھیں ملکب ویسا ہی اپنے ویوار اپنے employees کے ساتھ میں کرنا ہے دیکھئے صاحب سب سے پہلے اپنے market place کو جیتنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جیتنا ہے اپنے work place کو اپنے گھر کو اپنے office کو جیتیے اگر آپ جیت سکتے اپنے employees کا فیت ان کے اندر ایک وشواس ان کو لگے کہ یہ میری کمپنی ہے ان کو لگے کہ میری family ہے اگر لگے گا کہ میرے اپنی family ہے ان کے اندر پیشن آئے گا وہ صرف شام کو چھے بجے نہیں دیکھیں گے ان کے لیے آپ کا office جائے وہ جی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ چھے بجے فوراں بھاگو یہاں سے جیسا کہ 95-96% لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے آپ کا behavior جو ہے ان کو واقع میں ایک جیل بنا کے رکھتا ہے behavior اچھا ہوگا ان کے لئے کام کرنا اچھا لگے گا ان کو اور یہی بنا کے رکھیں آپ کسی بھی ہاتھ میں market place کو اگر آپ جیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے office کا جو work place اس کو آپ جیتے ہیں دیکھیں ساتھ میں آپ کو جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات اور کہہ رہا ہوں میں last میں اس ویڈیو کے آپ کو اپنے employees کے ساتھ میں اچھے relation بنانے تو ہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ جو employees کام چھوڑ کے جاتے ہیں کسی بھی قارن سے اپنے behavior کے قارن سے کام نہ کرنے کی قارن سے جیسے بھی غلط طریقے سے اگر جاتے بھی ہیں تب بھی ان سے relation مت توڑو دیکھ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپ اگر employee کام چھوڑ کے جا رہا ہے کچھ attitude مت دکھاؤ ارام سے شانتی سے اس کو جانے دیجئے اور اس کو دوست بنا کے رکھے تاکہ کسی کان کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کو رکھنا ہو سکتا ہے اگر وہ غلط طریقے سے گیا تو میں تو نہیں کہوں کہ آپ کو کسی بات پر اس کو رکھنا ہے لیکن اس سے کر سکتے ویڈیوز کو اگر آپ نے اب تک سبسکر نہیں کیا تو سبسکر کر لیجو اور ساتھ جو بیل آئیکن اس کو آپ ہٹ کر نہ مد بھولے